اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل نیتالی آز کوکنگ جی ویورز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سردیاں کی سپیشل سوگات ساگ یہ ساگ میرا اپنا ذاتی کھیت کا ہے زمینوں کا ہے بہت ہی مزیدار اور چلیئے میں اپنی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے لیے تین کلو ساگ لیے میں نے یہ صاف کرنے کے بعد اور ایک گھٹی میں نے یہ سبس دھنیے کی لیے آدھا کلو میتھی ہے اس کے ہم پتے یوز کریں گے صرف ڈنڈیاں ہم نے یوز نہیں کرنی یہ باتھو ہے باتھو کی بھی ہم دو گھٹی یوز کریں گے آدھا کلو پالک پیاز گرین آنین ہم نے لینی ہے گرین پیاز لینی ہے لہسن اور سرخ مرچیں اور ایک پاؤ سرخ مرچیں ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں اپنی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اپنے حساب سے میچ مثالہ کم کر سکتے ہیں ساگ کو یہ ہے کہ ساگ ہمیشہ گندلوں کا بنتا ہے پتوں کا نہیں تو میں اس طریقے سے اس کی گندل لوں گے ساری اور انہیں اس طریقے سے چھیل کر ساف کر لوں گے ان کے اپنے ایک پت لاسہ لے چھلکا ہوتا ہے اگر وہ اتار لیں تو آپ کا ساگ مکھن کی طرح ملائم بنتا ہے تو یہ میں نے ساف کرنے کے بعد تین کلو ساگ لیا ہے اس کے ایکسٹرا بڑے پتے ہیں وہ نکال دیئے ان کا چھلکا اتار دیا میں نے یہ ایک گھٹی دھنیا کی بھی میں نے ایسے ساف کر لیا پالک کی بھی ہم ڈھنیا نہیں لیں گے اس کے صرف پتے یوز کریں گے ڈھنیا اس کی تو اسی کھاری ہوتی ہیں تو ساگ کو خراب کر دیتی ہیں پالک کے ہم صرف پتے یوز کریں گے اسی طرح باتھو ہے باتھو کے بھی ہم پتے یوز کریں گے اس کی ڈھنیا ہم نے یوز نہیں کرنی اس طریقے سے ہم اس کو ساف کر لیں گے بڑا فریش بات ہوئے یہ اس کو بھی ہم ایسے صاف کر لیں گے بہت ہی جلدی یہ ساگ بنے گا اور بہت ہی مزے دار اسی طرح اس کے ہم صرف اس کی صفائی سب سے مشکل ہوتی ہے ساگ کی کہ صاف کرنا توڑنا پڑتا ہے چھیلنا پڑتا ہے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس کے پتے بھی ساتھ شامل کرتے ہیں ساگ کے اس سے ساگ مزے کا نہیں بنتا اسی طرح میتھی کے بھی ہم یہ ایسے پتے توڑ لیں گے اس کی ڈھنڈیاں ہم یوز نہیں کریں گے جنہیں ہم پھیک دیں گے صرف پتے ہم نے اس طرح یوز کرنے ہیں سبز پیاز ہیں میرے پاس یہ چھوٹی ہیں گھر میں ابھی اتنی ہوئی تھی یہ میں نے ایسے لے لیا آپ نے اس گرین پارٹ لین ہے لیسن کا بھی اگر گرین لیسن ہے تو ویل ان گوٹ بہت اچھا ہے نہیں تو آپ نے اس طرح تین گوٹیاں لیسن کی لے لینی ہے پندرہ سے بیس عدد ہی ہم سورخ مرچے لیں گے اور ایک پاؤں میں نے سبز مرچے آپ کو جیسے بتائی ہیں ایک پاؤں سبز مرچے لیے چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کٹنگ کرتے ہیں اس کی میں بھی بھی اس کی کٹنگ ساگ کٹر سے کر رہی ہوں اسے عام زبان میں ٹوکا بھی کہتے ہیں ساگ کٹر کہہ لیں یہ دیکھیں اور اس میں ساری سبزی ہم اسی میں کٹیں گے سارا کچھ دھنیا پیاز پالک میتھی ساگ سب کو ہم کٹھا چولے پہ بھی ہم نے کٹھا چڑھا آنا اور ایسے ڈال کے ہم اس کو کٹ لیں گے اس سے یہ بہت باریک بھی کٹتا ہے اور بہت جلدی کٹتا ہے جس کے پکانے میں ہمیں اسے گھوٹنے میں بہت آسانی سے ملے گا اگر کسی کے پاس ساگ کٹر نہیں ہے تو آپ جیسے گھر میں عام طریقے سے کٹتے ہیں درات کے ساتھ چھری کے ساتھ کٹنگ بورڈ پہ رکھ کے کٹ سکتے ہیں تو ایسے کٹنے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں گاؤں میں ہر کسی کے گھر میں تقریباً یہ ساگ کٹر ہوتا ہے کہ سردیوں میں بہت زیادہ ساگ بھکایا جاتا ہے اور گندلوں کا ساگ پتوں کا نہیں تو بہت مزے کا ساگ بنتا ہے اس طریقے سے ہم نے سارا کٹ لیا اور دیکھیں کتنا فائن چاپ ہویا ہے اب اسے دھولیں گے اچھے طریقے سے واش کی ہے تو اب اسے ہم پین میں ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں پین میں کتنا آتا اگر یہ سارا آتا ہے تو ہم ایک دم سارا چڑھا دیں گے چولے پر نہیں تو پھر ہم اس میں ہاف ڈال دیں گے جتنا باقی بچتا ہے تو جیسے یہ کھوک ہوگا تو تھوڑا سا یہ نیچے ہو جاتا ہے برتن میں پین میں تو بعد میں ہم اس میں ہور ڈال دیں گے اس میں سارا ساگ ڈالیں گے اور باقی اس میں پیاز اور لیسن ہم ایسے ثابت اس میں ڈال دیں گے سبز میرچی جو ہیں وہ میں گرائنڈ کر کے ڈالوں گے کیونکہ ان کا چھلکہ بڑا سخت ہوتا ہے بعض اوقات وہ گھوٹنے سے بھی سوفٹ نہیں ہوتا تو اسی طرح ہم یہ گرین پیاز ہیں لیسن ہے سرخ میرچے ہیں اور سبز میرچے ہیں ایک پاؤ جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اس کو اسی طرح بس چولے پہ رکھ دیں گے فلیم سٹارٹ میں ہم اس کی فلیم بہت ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ اتنا کم ہو گیا ہے نیچے چلا گیا ہے ساگ تو اب ہم اس میں اور باقی جو مہر پاس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دو لیٹر پانی ایڈ کریں گے پانی ہمیں ساتھ ہے کچھ تو ساگ دھویا ہے ہم نے تو وہ پانی اس کے ساتھ چلا گیا ہے باقی کچھ تھوڑا بہت اور ڈالیں گے تو پانی آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آپ نے اس میں پانی دو لیٹر تین لیٹر کتنا ڈالنا ہے یہ آپ کی فلیم پر منحصیر کرتا ہے اگر آپ کا فلیم بہت ہائی ہے تو پانی زیادہ یوز کرنا پڑے گا تو وہ تھوڑی تھوڑ دیر کے بعد ہم اس میں ڈال سکتے ہیں پانی کور کر کے رکھے ہم نے پکایا ہے اس کو تو دیکھیں یہ کتنا سارا سوفٹ ہو گیا ہے اور ساگ تقریباً نرم ہو چکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا پانی خوش کرنا ہے پانی خوش کیا اب یہ ملکل گھوٹنے کے ٹائم پر آ گیا ہے ہم اسے گھوٹنے کے گھوٹنے کے ساتھ آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں جگ میں ڈال کے لیکن اسے ساگ کٹ جاتا ہے جبکہ اس گھوٹنے کے ساتھ ساگ پیستا ہے تو پیسنے سے اس کے اندر ایک ریشہ سا بنتا ہے جو بہت مزے کا لگتا ہے یوز آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت میں نے اس کے اندر ایک کپ میں نے یہ بیسن ڈالے بعض لوگ آٹا ڈالتے ہیں ہم لوگ بیسن ڈالتے ہیں بیسن کے ساتھ ایک کپ دہی ڈالی ہے نمک ہے اور میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کی ہے تو اس میں مرچیں کام ہیں تو میں تھوڑی اسی سرخ مرچیں اس میں پیسی بھی اور ایڈ کر دوں گی کیونکہ اس ٹیج پر میں سبس مرچیں بھی نہیں ایڈ کر سکتی نہ ہی ثابت مرچیں ایڈ کرتی ہوں تو میں یہ ڈالوں گے دہی میں اس میں ابھی اور دیکھوں گی ابھی یہ بہت ٹھیک ہے اور اسے مجھے ابھی اور کوک بھی کرنا ہے گھوٹے ٹائم آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے کہ نیچے ہلکی سی فلیم ہو اگر یہ گرم ہوگا تو اچھے طریقے سے گھوٹے گا اور اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر یہ گھوٹے گا نہیں سخت رہے گا یہ تو کافی حد تک یہ گھوٹ چکا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ ادرک ایڈ کروں گے میں نے ادرک پاورڈر یوز کی ہے میرے پاس ادرک نہیں تھا تو یہ ایک کپ دہی میں نے اس میں اور ڈالی ہے تو اب اسے اور مکس کریں گے کیونکہ ابھی کوک کروں گی میں تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گیا تھوڑا سا ہمیں اسے پتلہ ہی رکھنا ہے تو پتلہ رکھنے کے لیے ہم اس میں دہی کا ہی استعمال کریں گے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند نہیں ہے تو آپ تو دہی نہ ڈالیں پانی تھوڑا سے ایڈ کر لیں یہ دیکھیں میں برز گھوٹ گھوٹ کر کتنا ملائم اور سوفٹ ہو گیا ساتھ ہی میں نے اس کو ابھی اور کوک کرنا ہے تاکہ بیسن ہمارا کچھا نہ رہے تو یہ دیکھیں اگر میں اسے اس میں گھوٹ نہ ہلاتی رہوں گی تو آپ کو فیل نہیں ہوگا یہ کوک ہو رہا ہے یا تھنڈا پڑ رہا ہے تو دیکھیں جیسے روک ہے تو اس کے اندر سے سمیل اور ببلنگ ہو رہی ہے تو اسے مسلسل چمچ ہلانا ہے ورنہ بیسن جو ہے وہ تہمے پہندے میں جم جائے گا جل جائے گا تو ہم نے اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے تقریباً اسے ہم لوگ پانس سے سات منٹ تک اسی طرح پکائیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارا ساگ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا اسے گندم کی روٹی کے ساتھ ساگ کے بھرے ہوئے پراتھے اور مکہی کی روٹی کے ساتھ اور ساتھ مکھن ہو تو بہت ہی مزے کا یہ ساگ لگتا ہے مکہی کی روٹی بھی کیسے بناتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ ضرور اس ٹیج پہ آپ اس کا نمک اور میرچ جو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی آپ کو پسند ہے تو نمک میرچ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں کوکو جائیں گی اور اگر آپ کو نہیں پسند کم پسند ہے تو جو ریشو میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ انف ہے سرخ میرچی اور نمک وغیرہ انف ہے وہ آپ کے لئے دیکھیں میں مسلسل اسے کوک کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لئے کہ اس ٹیج پر یہ ہمیں جو ہے پورا مکمل چاہیے یہ دیکھیں اس کی بابلنگ جو ہے بہت اس سے ہے کیونکہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے ہم نے اس میں بیسن ڈالا تھا اور بیسن ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا بیسن ہم نے صرف اس لئے ڈالنا ہے کہ یہ گھوٹ جائے تھوڑا سا مکس ہو جائے اس میں یہ بیسن یہاں پر کون فلور کا کام کرے گا جبکہ ہم نے کون فلور ایڈ نہیں کرنا بیسن اس میں کون فلور کا ایڈ کرے گا کام کرے گا اس کے اندر تو ہم نے صرف وہی ڈال ہے جی اب یہ تقریباً ساگ ہمارا بن کر تیار ہے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے تڑکہ اس میں بہت زیادہ گھی جائے گا میں نے تقریباً اس کے اندر یہ آدھا کلو گھی لی ہے تو اگر دیسی گھی ہے یہ مکھن ہے تو بہت مزے کی بات تڑکہ اس میں لہسن کا ہی اچھا لگتا ہے بعض لوگ اس میں پیاز کا سرخ میچوں کا تڑکہ لگاتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا اس میں صرف لیسن کی خوشبو آتی ہے اور وہ ابھی آپ نے پینک کرنا ہے دیکھیں میں نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کیا اور اس میں اس کا بہت مزے کی خوشبو اور اتنا سوفٹ یہ مکھن کی طرح ملائم ساگ بنے دیکھیں ابھی تک اس میں جو ہے وہ ببلنگ ہو رہی ہے اور وہ تڑکے کی جی اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹھڑڑا ہونے کے بعد ہم اس ایڈی شاوٹ کرتے ہیں یہ ویور دیکھیں اگین آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہوم میٹ بٹر ہے دہی سے بنایا ہوا بلائی سے بنایا ہوا اور اس کا پگھلنا دیکھیں کتنا مزے دار یہ ساگ بن کر تیار ہوئے آپ بھی اپنی ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ بھی اسی طریقے سے ساگ بناتی ہیں تینک یو